اکھڑا میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے بڑی خبر آ رہی ہے بیہار کی راج نیتی سے جڑی ہوئی انڈی اے میں شامل ہونے کے بعد بیہار کے مکھے منتری نیتیش کمار اب دلی پہنچے ہیں قریب ساڑھے چار بجے نیتیش کمار کے ملاقات پردان منتری نریند مودی جی سے ہوگی اس ملاقات کے دوران بیہار میں فلور ٹیسٹ اور کیابنٹ بستار پر چرچہ ہوگی اس کے ساتھ ہی لوگ سوا چناو کی رن نیتی پر بھی دونوں نیتاؤں کے بیچ باتچیت ہو سکتی ہے بیہار میں بارہ فروری کو ویدان سوا میں نیتیش سرکار کو بہومت ثابت کرنا ہے اس سے پہلے نیتیش کمار کا دلی دورہ بہت اہم مانا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بیہار کی چالیس سیٹوں پر اب بی جے پی اور نیتیش کمار کے ساتھ آنے کی وجہ سے انڈی اے ادھکتم سیٹوں پر قابض ہو سکتی ہے پچھلی بار سترہ سیٹوں کے قریب بی جے پی کو یہاں ملا تھا لیکن اب کی بار کم سے کم تیس سیٹیں جیتنے کی قوایت میں لگی ہوئی ہے چالیس سے چالیس چالیس کی چالیس سیٹیں ہم بیہار میں جیتنا چاہتے ہیں یہاں زمین پر نعرے لگایا جا رہے ہیں لیکن اگر تین سو ستر کے اس آکڑے تک بی جے پی کو پہنچانا ہے تو بیہار میں بی جے پی اور نیتیش کمار انڈی اے کا سکس بہت آوشک ہے چلی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نیتیش کمار کے دلی دورے کا اجنڈا کیا رہے گا پی اے موڈی اور امیش شاہ سے ملاقات کرنے کے بعد بیہار میں فلور ٹیسٹ پر چرچہ ہونے والی ہے بیہار میں کیابنٹ وستار پر بھی چرچہ ہوگی بیہار میں منتریوں کی سنکھیا پر باتچیت ہوگی اس کا ریپریزینٹیشن کتنا ہوگا اس پر بھی باتچیت ہوگی لوگصبہ چنانو کی رڑنیتی پر بھی باتچیت ہو سکتی ہے مکہ دو اپ مکہ منتری دو ہے جو بی جے پی سے ہیں ان کی بھومی کا کیا ہوگی نیتیش بابوگجی کی بھومی کا کیا ہوگی اور خاص کر لوگصبہ میں یہ جو چالیس سیٹیں ہیں اس پر سیٹ شیئرنگ پر بھی تھوڑی بہت چرچہ ہو سکتی ہے وہی نیتیش کمار کے دلی دورے پر جی ڈیو نیتا کے کیسی تیاغی نے کیا کہا آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں ساہب کیا کارکرم ہوگا نیتیش کمار کا دلی میں نہیں وہ دو دن یہاں رہیں گے پردان منتری سے اور گرہ منتری سے ان کے ملنے کا کارکرم ہے پارٹی ادھیکش نڈہجی سے ملنے کا کارکرم ہے اور یوں بھی نئی ہماری گھٹھوندن کی سرکار بنی ہے تو سشترا چار کے ناتے ایک یہ روایات بھی ہیں رسم بھی ہیں تو وہ دلی میں دو دن کا انکہ پرواز ہے تو آپ نے کہا کہ ششترا چار ملاقات ہے اور جب دو راجنیتک طور پر لوگ ملتے ہیں راجنیتک لوگ ملتے ہیں تو راجنیتک باتیں بھی ہوتی ہیں لوگ سبا چناؤ نجدیک ہے سیٹوں کے تالمیل سے جوڑے مسئلوں پر بھی بات چیت ہوگے اور دونوں پارٹیاں کہاں کھڑی ہیں سیٹوں کے مسئلے پر ہمارے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ میں کبھی بھی سیٹوں کو لے کے بھی واد نہیں رہا رانیتک مددوں پر ایک دو ویشو پر ہم ایس اہمت ہی رکھتے ہیں لیکن سیٹ وٹوارے کو لے کر کے بھاجپا کا رویہ بہت سکار آتمنگ رہتا ہے دوزار چودے میں ہماری دو لوگ سبا ایمپی تھے انیس میں ہم اکھٹے مل کے چناؤ لڑے سترے سیٹوں پر وہ سترے سیٹوں پر ہم انہوں نے اپنے پانچ جو سانسد ہیں سیٹنگ ان کے ٹکٹ کٹے اور کسی پرکار کا ویوہدھان سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر کے نہیں ہوا نڈہ جیزے ملیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن بھی آئے لیکن ہمیں کوئی چنتہ نہیں ہے کوئی اُلجھن نہیں ہے سیٹوں کا مملہ بہت پریم پورو طریقے سے سلٹا دیا جائے بی جے پی کے ساتھ کوئی دکت نہیں ہوتی نیراج لیکن اگر ان چالیس سیٹوں میں اگر بی جے پی کو تین سو ستر کا آکڑا پار کرنا ہے تو بی جے پی کو کم سے کم وہاں پر ہی پچی سیٹیں جیتنے ہوں گی یعنی جے ڈیو کو بھی سیٹیں جیتنے ہیں چالیس میں سے چالیس کھچنے پچھلی بار چونتیس تھیں چھے کم تھیں تو اس بار کیسے یہ بٹوارہ ہوگا اور اس بار تو بی جے پی کا پلوڑا اور بھاری ہے پچھلی بار کے مقابلے دیکھیں آنند کیسی تیاغی نے اپنے بیان میں یہ بات تو صاف کر دیا کہ جے ڈیو کی خواہیس ہے کہ ایک بار پھر وہ سترہ سیٹیں لڑے لیکن دیکھنا ہوگا کہ پچھلی بار کی طرف بھارتی ہے جنتہ پارٹی کوئی بڑا دل دکھاتی ہے کی نہیں حالانکہ دو بار بڑا دل دکھا چکی ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی اگر جے ڈیو کی بات کرے دو ہزار انیس کے لوگ سبا چناؤں میں دو سیٹوں پر تھی جیسا کی کیسی تیاغی نے بھی بتایا سترہ سیٹوں پر جے ڈیو چناؤں میدان میں اُتری دو ہزار بیس کے ویدھان سبا چناؤں میں جے ڈیو چھوٹی پارٹی کے طور پر اُبھری بی جے پی کو زیادہ سیٹیں تھی پھر بھی مکہ منتری نیتیش کمار کو بنایا دیکھئے سترہ سترہ کا فارمولا پیچھلی بار تھا لیکن اس بار جے ڈیو کو سترہ سیٹیں ملیں گی کی نہیں یہ تھوڑا سسپینس برقرار رہے گا انتیم دنوں تک جب تک سیٹوں کا اعلان نہیں ہوتا کیونکہ لجے پی ساتھ میں ہے اُپین کشوہ ساتھ میں ہے جیتر رام بانجی ادھر ہے تو ان کو بھی سادھنا ہوگا بھارتی ہے جنتہ پارٹی کو یہ چنوٹی رہے گی انتیم وقت تک ہو سکتا ہے اس بار جے ڈیو کوئی بڑا دل دکھائے لیکن تھوڑا انتجار کرنا ہوگا جے پی نڈڈا سے جب ملاقات ہوگی ہمیز ساتھ سے جب ملاقات ہوگی تو ان تمام کنٹورز پہ دونوں نیتاؤں کی باتچیت ہوگی دونوں پکچھوں کی باتچیت ہوگی لیکن پیچھلی بار چالیس میں سے 49 سیٹے جیتی تھی پردھان منتری نرین مودی نے کہا کہ 400 کے پار انڈیے جائے گا تو بیہار میں تو انڈیے کا بڑا گھٹک دل ہے بی جے پی کے علاوہ تو 400 کے پار میں بی جے پی کا ٹارگیٹ ہے کہ 10% بیہار سے پچھلے بار ایک سیٹ جو کانگریس جیتی تھی وہ سیٹ بھی بھارتی ہے جنتہ پاٹی یا انڈیے کے خاتے میں یہ کوشش ہوگی اس میں پرشن یہی ہے کہ 20-15 اور 5 کا کہیں ایکوئیشن بنے گا 20 سیٹوں پہ کم سے کم بی جے پی لڑے گی 15 پر جی ڈیو اور باقی جو دل ہیں ان کے بیچ میں باقی کی 5 سیٹیں بانٹ دی جائیں گی کیونکہ 19 کے مقابلے 24 میں سیچوئیشن الگ ہے